اچھا اوہیس بھائی آپ تیار ہیں یہ کون ہے بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر بلوج چاند صاحب کے بعد بلوج بھائی کو لے ڈاکٹر عباس بلوج السلام علیکم ایکسے ہیں خیرت صاحب اینشاءاللہ بھائی صاحب ٹکہ علیکم سلام علیہ السلام علیہ السلام کیا حال ہے آپ کا اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے علیہ السلام علیہ السلام ایک تو بہت خوش ہوئی کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ تعالی آپ کو سلامتی دے آپ زمان میں رکھے اور ہمیشہ آپ کو کانیز تاکہ آپ اہل بیعت کا اسی طرح دفاع کرتے رہے ہیں اللہ آپ کو عزت اللہ حیاتی صاحب ایک سوال تھا کہ عزت امام علی علیہ السلام کے سامنے کون کون لوگ برہنا ہو کے جنگ میں فرار ہوئے تھے کیونکہ یہ اکثر اوقات ہمیں بکس میں مجھے میں نے جو دیکھا ہے جو مشہور جو معروف ہے ام ارمالعاص ہے جو معروف جو مشہور ام ارمالعاص کسی اور نے کیا ہوگا اس کا علم نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے جو مشہور معروف ہے وہ ام ارمالعاص ہے وہ کتب میں بھی موجود ہے اور عرب شعران ہے اس کی بڑی اس کے مذہمت کی ہے اس کے بڑے اشعار ہیں لوگوں نے اور ایک اور بات کہ ہم تکیہ کرتے ہیں کہ فقہ جعفریہ والے ازادت تکیہ کرتے ہیں لیکن دل سے ایک ملامت ہوتی ہے کہ ہم ہماری زبان ہوتے ہوئے بھی ہم آئمہ عبرار علیہ السلام کے دشمنوں پہ کھل کے لانت نہیں کر سکتے تو یہ ہماری کمزوری ہے کیا ہے ہمارے نہیں نہیں کرنی چاہیے وہ تو تکیہ کے خلاف ہے آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ کے پڑوسی آپ کے دشمن ہو جائیں آپ کے محلے میں رہنے والے آپ کے جہاں جاب کرتے ہیں جہاں کاروبار کرتے ہیں وہ سب آپ کے خیون کے پیسے ہو جائیں یہ تو اہل بیت علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمائے کہ آپ کھل کے ان کو لانت کیا کریں یہ غلط ہے بات ہمارے سامنے ہی ہمارے آئمہ عبرار علیہ السلام کی بے حرمتی کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے بلکل آپ برداشت کریں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ہمارے لئے عصوہ ہیں یہ معاویہ کے دور میں رہتے تھے امام حسن مشتبہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ان کے زمانے میں ان کے بابا جان کو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو ممبروں پر گالی دیتے تھے معاویہ خود معاویہ کے خطبہ مدینہ منورہ میں اور شیعہ ان کے شیعہ سنتے تھے کوفہ میں زیاد ابنہ ابھی گالی دیتا تھا بکتا تھا تو یہ سب تقیہ کرتے تھے برداشت کرتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے ان کے مقابلے میں ٹھیک ہے نا البتہ اگر کبھی خطبے کا موقع ملتا تو خطبت دیکھے دیتے اپنے والد کا دفاع کرتے لیکن تلوار اٹھانا یا ان کو مقابلے میں گالی دینا یہ کام نہیں کرتے تھے اگر آپ ایسے جگہ پہ رہتے ہیں جیسے پاکستان میں وہاں پہ مخالفین کی اکثریت ہے اور سب مخالفین تو گالی نہیں دیتے وہ بہت کم ہی لوگ ہیں جو گالی دیتے ہیں تو آپ کا اس کا جواب کیا ہے اگر وہ گالی دیتے ہیں بے حرمتی کرتے ہیں اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ مقابلے میں وہ ان کو گالی دیتے ہیں کیونکہ اکثریت مخالفین کی اہل بیت علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے بلکہ پیار کرتے ہیں بہت ہی محبت بھی کرتے ہیں بہت احترام بھی کرتے ہیں حقیقت یہ ہے ان میں سے کچھ اگر ناسبی ہیں وہ بے حرمتی کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے مقابلے میں خلفاء کو صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو وہ سب آشیوں کے خلاف ہو جائیں گے لیکن اگر آپ سکوت کر لیں نظر انداز کریں وہ صرف علمی جواب دیتے ہیں عدبی جواب دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اکثریت جماعت عمریہ کی ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں وہ خود نبٹ لیں گے ان نواف سب سے تو مجھے لگتا ہے یہ طریقہ کار جیدہ بہتر ہے اگر ہمیں کبھی موقع ملے کہ ہم ان کے خطبات بیان کر سکیں ان کے فضائل بیان کر سکتے ہیں تو ان کو پھر بھی درد ہوتی ہے کہ ہم ان کے خطبات ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ون ٹو تری کے نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کو درد ہوتی ہے کہ آئیمہ برار اللہ علیہ السلام کی فضائل بھی بیان کرنے سے ان کو درد ہوتی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے فضائل جو ان کے اللہ تعالی نے فضائل بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی تباہ ضروری ہے پھر بھی ان کی فضائل سنتے ہوئے انہیں درد ہوتی ہے جی درد ہوتی ہے ان کو جی ہیں بہت مہربانی آپ کی تینکی سر اللہ آپ کو جزاں خیار دے تینکی سر اللہ آپ کو عزت دے سلامتی دیں میرے محترم ناظرین میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں یہ یہ بہت سارے مطلب جو میں آپ کو بیان دکھانے لگا ہوں بہت سارے کتب میں مذکور ہے بہت سارے اشعار میں ہے اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر ستانوے میں ایک واقعہ ہے اس واقعہ کو آپ پیش نظر رکھئے یہ صفحہ نمبر ستانوے ہے اس کتاب میں مدائنی سے وہ روایت کرتے ہیں مدائنی بہت بڑے معرخ اور محدث تھے جماعت مخالفی کہ عمر بن عاز کو معاویہ نے موسم حج میں اس کو امامت دیا تھا امیر الحاج وغیرہ بنایا تھا تو اس نے وہاں پہ خطبہ دیا عمر بن عاز اور اس خطبے میں اس نے معاویہ ابن عبی صفیان اور بن عمیہ کی بڑی تعریف کی تناول بن حاشم اور بن حاشم کی اس نے مضمت کی توہین کی وَذَكَرَ مَشَاهِدَهُ بِالصفین اور اس نے بڑی اپنی تعریف کی کہ میں نے جنگ صفین میں بہت بہادری دکھائی ہے وہاں پہ اجتمعت قرائش آگئے دیکھنے لگے کہ عمر بن عاز جو خطبہ دے رہے کیا کہہ رہا ہے حج کے موسم میں فَاَقْضَلَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عباس عَلَى عَمْرٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عباس نے رخ کیا عمر بن العاز کی طرف اور یہ کہنے لگے یا عمر اِنَّكَ بِعْتَ دِينَكَ مِن مُعَاوِيَةِ اور یہ میں عرض کروں یہ شیعوں کی کتاب نہیں مخالفین کی کتاب اے عمر تو نے اپنے دین کو معاویہ کو فروخت کر دی تو ایک دوین فروش آدمی ہے تو اپنا دین بک چکا ہے بیٹ چکا ہے وَعَتَيْتَهُ مَا بِيَدِكَ اور تیرے پاس جو دین ایمان ہے تم نے اس کو دے دی ہے اور اس نے آپ کو اس نے آپ آپ کو مال دی ہے اور آپ کا جو دین تھا تم نے اس کو دے دیا وَمَنَّاكَ مَا بِيَدِ غَيْرِهِ اور تجھے جو معاویہ نے جو تیرے دین کی قیمت کا معاوضہ دیا ہے تیرے دین کی قیمت تجھے دی ہے وہ معاویہ کا اپنا مال نہیں تھا وہ بھی اس کے خلافت چوری ہے اس کا بحیت المال چوری کا ہے اس نے بھی دوسروں کا مال چوری کر کے غصب کر کے تجھے پیسے دیا ہے اور تجھے تیرے دین خلید دیا ہے وَالَّذِي أَخَذَ مِنْكَ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أَعْتَاكَ تو معاویہ نے تجھ تیرے دین کی جو قیمت ادا کی ہے وہ کم ہے اور جو تجھ سے لیا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے اس نے تجھ سے دین لیا ہے اور تجھے کچھ پیسے دیا ہے کچھ درہم و دینار دیا ہے وہ بھی چوری کے وَالَّذِي أَخَذْتَ مِنْهُ دُونَ الَّذِي أَعْتَيْتَ اور تُو نے جو اپنا دین بیجا بہت قیمتی چیز کو تُو نے بہت کم پیسوں میں بیجا وَكُلُّ رَاضٍ بِمَا أَخَذَ وَأَعْتَ اور تم دونوں راضی ہو اس معاملے میں معاویہ نے تیرا دین خرید ہے تُو نے اپنا دین بیجا تجھے پیسے ملے ہیں اس کو ایک سپورٹر ملا جو ہر جھوٹ کو ہم ممبروں سے کہتا فَلَمَّا أَصَارَتْ مِصْرُ فِي يَدِكَ كَدَّرَهَا عَلَيْكَ بِالْعَدْلِ وَالْتَنَقْصِ جب تُو مصر کا گورنر تھا اس زمانے میں اس زمانے میں اور ظلم کی وجہ سے تُو نے مصر میں تیرے کیا کارنامے وہ سب کو پتا ہے وَذَكَرْتَ مَشَاهِدَكَ بِالسفین اور تُو نے سفین کا ذکر کیا اپنے خطبے میں اور کہا جنگ سفین میں بڑے کارنامے ہیں فَوَاللَّهِ مَا ثَقُلَتْ عَلَيْنَا يَوْمَئِذٍ وَطَعَتُكَ اور اللہ کی قسام ہمیں وہ دن یاد ہے کہ تُو نے سفین میں کہ تُو نے کیا کیا مَا ثَقُلَتْ عَلَيْنَا وَطَعَتُكَ تُو جس طرح میدان میں آیا کیوں کَشَفْتَ فِيهَا عَوْرَتَكَ تُو نے وہاں پر بیدان جنگ میں سب کے سامنے تُو نے اپنا قمیس اوپر کر کے تُو نے اپنا دوتی اوپر کر کے تُو نے اپنی تشریف کو امیر المؤمنی علیہ السلام کے سامنے سر نیچے کر کے اپنی تشریف کو تم نے ان کے طرف پیر دیا تاکہ وہ آپ کو قتل نہ کرے اور انہوں نے آنکھیں بند کریا اور تم کو قتل نہیں کیا یہ بہت سارے کتابوں میں موجود ہیں میں ایک اور کتاب آپ کو دیکھاؤں الاسطيعاب میں یہ کتاب ہے الاسطيعاب فی اسماء الاسحاب لابن عبدالبر جزء اول چابدار کتب دار الفکر کتاب چپی ہے دوہزار چین میں یہ استيعاب بہت مشہور کتاب ہے اس میں بسر ابن ارتاد بسر ابن ارتاد ایک صحابی ہے بہت ہی ظالم تھا اس نے بہت سارا بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اس کے زندگی نامے میں صفحہ نمبر ایک سو چار میں ہمیں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو چار میں ملاحظہ فرمائیے کہتے ہیں بسر ابن ارتاد جو تھا بہت ہی بہادر تھا اور بہت ہی شجاہ تھا معاویہ کے لشکر میں تھا صفین میں معاویہ نے اس کو ان بھی حکم دیا کہ جاؤ امیر المؤمنین علی علیہ علیہ السلام کا مقابلہ کرو جنگ میں معاویہ نے کہا کہ مہینے سنا ہے تو کہتا ہے کہ تجھے بڑا تمنا ہے کہ تیرا آمنہ سامنا جنگ میں علی علیہ السلام سے ہو تو جاؤ مقابلہ کرو اور اگر تم اس کو مار دو تو میں تجھے بے نہایت مال دوں گا وَلَمْ يَزَلْ بِهِ يُشَجِّعُهُ وَيُمَنِّيهِ حَتَّى رَآهُ معاویہ نے اس کی بڑی اوصلہ افضائی کی بہت ہی اس کو وعدے دے لیا تو جا کے جنگ کرنا علی علیہ علیہ السلام کو قتل کر فَقَصَدَهُ فِي الْحَرْبِ فَالْتَقِيَ تو بصر ابن ارتاد ارتاد آگئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے جنگ میں دونوں کا آمنہ سامنا ہو گیا فَصَرَعَهُ عَلِيٌ عَلِيٌ عَرْضِوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ تو بصر ابن ارتاد کو امیر المؤمنین علیہ السلام من زمین پر گرایا فَقَصَدَهُ عَلِيٌ 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 ع ابن کلبین نے اپنے کتاب اخبار السفین میں لکا اے انبوسر ابن ارتاد بارز علیؑ رضی اللہ عنہ یوم السفین فتعانہ علیؑ رضی اللہ عنہ فسرعہ بوسر ابن ارتاد امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے آگیا جنگ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو ایک وار ماری ہے اس کو زمین بگرا دیا ہے فانکشف لہ اس نے اپنا تشریف مکشوف کر دیا حاکہ مجھے قتل نہ کر دیا علی علیہ السلام فکف عنہ کما عرض فیما ذکروہ مع عمر بن العاس ٹھیک ہے میں ربائی نے پوچھا تھا کہ کل لوگوں کے ساتھ وہا ہے تو میں نے بہت یہ جو واقع ہے میں نے بہت سال پہلے پڑھتے اس لئے میں نے نوٹ کیا تھا اس کو ابھی میں نے کہا کہ صرف مجھے عمر بن العاس یاد ہے ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں نا تو یہ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا وَلَهُمْ لِهَا أَشْعَارٌ مَذْكُورَةٌ فِي مَوْضِعَهَا مِن ذَالِكَ الْكِتَابِ اور کہتے ہیں عربوں نے بڑے شیئر لکھیں اس مسئلے پر عمر بن العاس اور بصر بن عرطات پر اَفِي كُلِّ يَوْمٍ فَارِسٌ لَيْسَ يَنْتَهِ وَاَوْرَتْهُ وَسَطَ الْعَجَاجَةِ بَادِيَةِ اللہ 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 کیا ہر روز میدان جنگ میں ایک سوار عطا ہے اور جنگ تک پہنچنے سے پہلے ہی دونوں لشکروں کے درمیان اپنی عورت کو یعنی اپنی تشریف کو ظاہر کر لیتا ہے کیونکہ وہ اپنے ماتحت کو اپنے تشریف کو رہنا کر لیتا ہے تو علی علیہ السلام اپنے نیزے کو پیچھے پیچھے کر لیتا ہے اور اس بات سے معاویہ چھپکے سے جا کر اپنے خلوت میں معاویہ بھی انستا ہے اپنے ایساتھیوں پر عمر بن العاس نے کل بھی یہی کیا تھا اس نے اپنا تشریف کول کے سب لشکروں کے ستاکہ قتل نہ ہو جائے دوتی اتار کے تشریف اپنا دکھا دیا تھا کس کو؟ امیر المعنین علیہ السلام نے تو امیر المعنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ قنع راسہ امیر المعنین علیہ السلام نے فوراً اپنے چہرے پہ ان کے سر پہ جو امامہ ہے اس کا پردہ اپنے آنکھوں کے سامنے قینچ لی تاکہ وہ نظر نہ آئے عمر بن عاز کی طرح اس کی بھی تشریف ہے بسر ابن عرطات کی بھی تشریف اسی طرح اس نے اپنی تشریف دکھا دیا فَقُولَ لِعَمْرٍ ثُمَّ بُسْرٍ عَلَىٰمْ عَلَنْ دُرَىٰ سَبِيلَكُمَا لَا تَلْقِيَا لَيْثَ ثَانِيَةَ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا جو ہے پیغام ہے بسر کو بھی دے دو اور عمر بن العاز کو دے دو کہ اپنے راستے کو اچھی طرح دیکھ لو شیر جنگ سے لائث لائث بولتے ہیں شیر کو شیر سے دوسری دفعہ عام نفس آمنا نہیں کرنا شیر کو نہیں امیر المعنین علیہ السلام وَلَا تَحْمَدَ إِلَّا الْحَيَا وَخُصَاكُمَا فرماتا ہے شاعر کہ تم شکر ادا کرو امیر المعنین علیہ السلام کی حیاء کا اور اپنی تشریف کا اپنی تشریف کا شکر ادا کرو اور امیر المعنین علیہ السلام کی حیاء کا شکر ادا کرو اللہ کی قسم امیر المعنین علیہ السلام کی حیاء اور تمہاری تشریف نے تمہاری جان کو بچا دیا اگر امیر المعنین علیہ السلام کا حیاء نہ ہوتا اور تمہارا برہنا مکشوف تشریف نہ ہوتا تو امیر المعنین علیہ السلام کے نعزے سے تم نہ بچتے اور وہ نعزے سے تمہیں قتل کر دیتے اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر ایک کتاب استعاب سے میں نے آپ کو دکھا دیا مقدمہ میں استعاب کے مقدمے میں دیکھیں الاستعاب کے مقدمے میں وہی استعاب چلتے نمبر ایک چابدار الفکر ہے اس کے صفحہ نمبر انیس میں مصنف کا اپنا مقدمہ ہے اس کا مقدمہ جو پہلے شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر انیس میں وہ کیا فرماتا ہے ملاجہ فرمائیے کہتے ہیں خود ابن عبدالبر فرماتا ہے واعتمدتو في ہادا الكتاب على الاقوال المشہورة عند اہل العلم بالسیار من اس کتاب نے کتاب من غلط احادیث ضعیف احادیث ضعیف روایات جمع نہیں کیا جو اہل السیار مؤرخین کے نزدیک جو بہتی اقوال مشہور اقوال من ان پہ اعتماد کیا واہل العلم بالعثر والانساب اور جو اہل علم احادیث محدثین اور جو علماء ادصاب میں نے ان کے اقوال پہ اعتماد کیا وعلا التواریخ المعروفة التي عليها اول العلماء في معرفت ایام الاسلام و سیار اہل اور تواریخ معروفة جس پر علماء اسلام کا اعتماد ہے اور اہل السیارہ کا ان کے پہ اعتماد ہے میں نے ان کا تاریخ اسلام جس سے لیا جاتا میں نے ان پہ اعتماد کیا تو خود ان روایات کی تفصیح فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی